دو ہزار بیس میں ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے ایک پلاننگ کی ہوگی جنوری کا مہینہ ہے اور یقیناً اب آپ لوگوں کے مائنڈ میں چیزی بن جاتی ہوگی کہ اب ہم کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کے اوپر لگ کے ہم نے کام کرنا ہے مطلب بکھرنا نہیں ہے کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ ایک سال میں بارہ پلان نہیں بن سکتے ایک سال میں ایک پلان منائی ہے لیکن اس کو کم از کم حاصل کرنے کے لیے چلیے میں نے کبھی بھی کوئی زندگی میں کام بغیر پلاننگ کے نہیں کیا اور جب میری پلاننگ ہو جاتی ہے تو اس کا جو ریزلٹ آتا ہے وہ سال دو سال کے بعد آتا ہے ہمیشہ ایسا ہوا ہے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج میری خواہش ہوئی ہو اور کل جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں مجھے لوگ تانے مارتے ہیں کہ آپ کو میں کاغذ دے رہا ہوں اور آپ مجھے مہینے میں بھیج دیں میں آپ کو مان جاؤں گا آپ مجھے نہ مانیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو راستہ بتانا ہے کیونکہ یہاں پر ضروری نہیں کہ صرف وہی لوگ ہیں جو مجھے شرط لگا کے کام کروائیں گے بلکہ وہ لوگ ہیں جو واقعی میں سیکھنا چاہتے ہیں اور میرا کام بیسکلی سکھانا ہی ہے اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پہنچ جاتی ہے اور آپ اس پر عمل کر جاتے ہیں تو یہ آپ کو بہت بڑی چیز دلوا سکتی ہے اور اس کا کوئی کاؤسٹ نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے آپ کا ورک ویزا آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو سکھائے گی چلی سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام کیسر ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے آسٹیلیا میں دوہزار ویس کے اندر اپنی ڈاکومنٹیشن اپنی پلیننگ کے ساتھ کس طریقے سے اور کہاں اپلائے کریں کہ جہاں ہم ہیلپ نہ لیں کسی ایجنٹ کی کیونکہ ایجنٹ تو خطرناک ہو سکتا ہے اور ہمارے پیسے مر سکتے ہیں تو پیسے نہ مریں اس کے لیے آپ کو اپنے ہاتھ سے محنت کرنی ہوگی آپ کو اپنے لیے محنت کرنی ہوگی اور آپ کسی کو پیمنٹ مت کریں صرف اور صرف اپنے اوپر کانسٹنٹریٹ کریں اپنے لیے کچھ کر جائیں مشکل نہیں ہے آج کل آپ لوگوں کی جو سٹیڈی چلتی ہے جو آپ نیٹ کے ساتھ قریب رہتے ہیں آپ ہر وقت کمپیوٹر پر یا موبائل پر رہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی اتنی بڑی کیز یہ رہی نہیں ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں آسٹیلیا کے اندر کس طرح کے ساتھ جوب حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ہے ایک سسٹم آج اپلائے کریں گے کل زرڈ نہیں آئے گا شاید مہینے بعد آئے شاید تین مہینے بعد آئے شاید چھائی مہینے بعد آئے شاید آئیٹ مہینے بعد آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ٹائم کتا لگتا ہے معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کتنی محنت سے وہ کام کیا ہے یعنی کہ بات کرتے جائیں گے آپ کو میں ویب سائٹ دیتا جاؤں گا اور بات کرتے جائیں گے تاکہ آپ تک کچھ چیزیں پہنچتی جائیں اور آپ نوٹ کرتے جائیں سب سے پہلے جو ویب سائٹ آپ کے سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں آپ کو ڈسکریشن باکس میں بڑھال دوں گا وہ سیک ڈاٹ کام ڈاٹ ای یو ہے اب سیک ڈاٹ کام ڈاٹ ای یو جو ہے یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس پر آپ اپنی مرضی کی جاب سرچ کر سکتے ہیں ہزاروں جابز اویلیبل ہیں اور جو ہے یہاں پر آپ آپ اپنے سی وی ڈال سکتے ہیں اپنا کور ریڈر ڈال سکتے ہیں اپنے ایمپلائیر کے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں اور فردل آپ کو اپنی بات کو اگر بڑھا سکتے ہیں لیکن دماغ میں رکھیں کہ جس جاب کے لیے آپ سی وی ڈال رہے ہیں وہ اپنی مارک آف آسٹریلین ہو جس طریقے سے آسٹریلیا میں سی وی کو دیکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں جس سی وی کو اس طریقے کی سی وی اٹھائیے ٹیمپلٹ آپ کے پاس ہزاروں ایویلیبل ہیں مجھے تو یہ نہیں کہنے والے آپ کہ آپ ہمیں کوئی ٹیمپلٹ دیں کیونکہ گوگل سے ہی بانگ سکتے ہیں اور گوگل آپ کو بہترین ٹیمپلٹ سے دے دے گا آسٹریلیا میں کس طریقے سے سی وی ہوتی ہیں اور کور لیٹر جو ہے اس کے اندر جو ٹیگ ورڈز ہیں وہ آپ نے یوز کرنے ہیں اب یہ ساری گیم ہوتی ہے جس کے اوپر جواب آتا ہے کیونکہ یہ فیلٹریشن کا سسٹم ہے اس نظام کو سمجھ لیجئے کہ جب آپ لوگ آن لائن اپلائے کرتے ہیں اور جب لوگ یہاں پہ روتے ہیں کہ سر جواب تو آتا نہیں ہے میں کیوں اپلائے کروں آپ نے ٹیگ ورڈز کو چھیڑا بھی ہے کیونکہ یہ ایک اور معاملہ ہے کہ اگر میں نے میں مثال آپ نے مثال سمجھ نہیں ہے اگر میں نے کسی کو ہائر کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ایم بی اے ہو تو میں لکھ دوں گا کہ اگر کوئی ایم بی اے کی لکھیوی ہو سی وی کی اندر تو وہ سی وی میرے پاس پہنچ جائے حالانکہ سسٹم تو وہ یہ ڈالتا ہے تو ہے اس میں لکھا ہوئے سینٹ ہو گئی ہے اس میں لکھا ہوئے کہ وہ چلی گئی ہے لیکن اگر پانچ ہزار سی وی میرے پاس آئی ہیں اس میں ایم بی اے جو ہے وہ لکھا ہوئے صرف پچاس کے اندر تو پچاس میں رسیف کروں گا باقی میں رسیف نہیں کروں گا تو یہ جو ٹیگ ورڈ ہے یہ دھوننا کہاں سے ہے یہ آپ نے ایم پلائر کے ایڈ سے دھوننا ہے کہ وہ مانگ کیا رہا ہے تو جو جو وہ مانگ رہا ہے وہ ٹیگ ورڈز ہیں اب کمپیوٹر کے ساتھ بھی کھیلنا شروع کر دینا اب وہ ٹیگ ورڈز جو ہیں وہ اپنے آپ سی وی میں اور اپنے کوریٹر میں ڈالیں تاکہ وہ فلٹریشن کے نظام سے گزر کے پاس ہو کے ایمپلائر کے ٹیبل پہ پہنچ جائے جب تک ایمپلائر کے ٹیبل پہ نہیں آئے گی اس کے پر فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح ایک پراللل ویب سائیڈ ہے carrierone.com.pk آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گی اس کے لیے بھی وہی ہے کہ جب بھی آپ آن لائن سسٹم سپلائے کریں اپنی مرضی کی اپنی جو آپ کے جینونہ کی جو پاور ہے وہ آپ دیکھی کیا ہے تو اسی کے اندر جا کر اپنی آپ اپلائے کریں اور جب آپ قریب ترین ہوتے ہیں تو اگر آپ کو اپلائے کرتے ہیں کہ کل آجو سکائپ پہ آجو میں بات کرتا ہوں تو ڈھرنی کو ضرورت نہیں ہے جتنی انگلیش آتی ہے جیسی انگلیش آتی ہے آپ اپنی کر سکتے ہیں لیکن یہی پر میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ اگر آپ کو واقعی میں شوق ہے کہ آپ جاپ کریں انسٹریلیا میں کینیڈا میں تو تھوڑا سا ہومورک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا ہومورک ہوتا ہے جب بھی کوئی کھلالی کو آپ دیکھتے ہیں گراؤنڈ کے اندر کہ وہ سپر اسٹار بن گئے تو وہ اس دن سپر اسٹار نہیں بنا ہوتا اس کی کہانی دس سال پرانی ہوتی ہے پندر سال پرانی ہوتی ہے پتہ نہیں کہاں سے بچارہ خچل خوار ہو کے وہ وہاں تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد وہ موقع مل کے اپنی چیز پروف کرتا ہے تو جیسے دن آپ دیکھتے ہیں وہ فرز ڈے ہوتا ہے اس کا کہ آپ دیکھ رہے ہو لیکن اس کی جو محنت ہوتی ہے وہ دس سال پرانی ہوتی ہے پندر سال پرانی ہوتی ہے فرز ڈے کسی کو کچھ چیز نہیں ملتی تو لہٰذا اگر وہ سٹار کہے کہ جی میں نے پاکستان کیلئی کھیلنا ہے کرکٹ کھیلنی ہے تو اس کو بچپن سے سمجھ لیں کہ بلہ پکڑنا پڑتا ہے بال پکڑنا پڑتا ہے اپنی ٹانگیں چھوڑوانی پڑتی ہیں اپنے آپ کے اوپر گھنڈ لگوانی ہوتی ہیں اس کے بعد کہیں جا کے اس کی جو ہے وہ محنت جس کو کہتا ہے 24-7 کی محنت وہ ٹیسٹ وہ تمام جیزے کام آتی ہیں کریئر جیٹ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے یہ بھی ویسی پیرلل سائٹ ہے آپ اس کو بھی استعمال کریں اور آپ کم از کم جو آپ کو میں پانچ ویب سائٹ دینے والا ہوں چوتی ہے ہائی ویجز ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے تو آپ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ چاروں پانچوں کو پیرلل چلائیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا لیکن آخری میں بونس بھی دوں گا میں یہ بونس کے لیے بھی آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے بونس بھی دینے والا ہوں کیونکہ یہ تو ہیں nowhiring.com ڈاٹ اے یو یہ بھی ویب سائٹ ہے پانچ وی آپ کے پاس جو آگئی ہے لیکن بونس کیا ہے بونس یہ ہے کہ ان پانچوں کو تو آپ نے روزانہ کرنا ہے روزانہ آپ نے اپنی سی ویز اپنے اپ ڈیٹ کیونکہ جو آج آپ سی وی ڈالتے ہیں اگر ان کی ریکوارمنٹ بیک سائٹ سے پوری ہو گئی ہے تو وہ ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ کی تو اس سی وی وہاں پہ ختم ہو گئی تو آپ نے اگر آج پھر ڈالی ہے تو وہ کانسٹر ہو سکتی ہے پرسو پھر ڈالی ہے پھر کانسٹر ہو سکتی ہے اس سرکے سے چلتا ہے معاملہ پھر اپنے آپ کو لنک ان پہ لے کر آئیے اپنے آپ کو انڈیڈ پہ لے کر آئیے اپنے آپ کو فیس بک سے گروپ پہ لے کر آئیے جہاں جابز آفر ہوتی ہیں اور دیکھیں کہ وہاں چل کیا رہا ہے اور آخری سب سے بڑا بونس پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ چھے آٹھ مہینے میں کوئی ریزلٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی نا نہیں ہے انکار نہیں ہے ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ پھر ایسے موقع پر آپ اپنے لنکس جوڑیں آسٹریلی کے ساتھ یا وہ کنٹری جو آپ کی ریکوار کنٹری ہے لنک جوڑیں اور وہاں پر دیکھیں کہ وہاں پر کونسی ریکروٹمنٹ کمپنیز ہیں جو ریکروٹمنٹ میں ہلپ کرتی ہے اور وہ کمپنیز جو ہے وہ آپ کے لیے ڈاکومنٹ کو اور ٹھیک کر کے اور فیس لے کے وہاں پر ایسی فیس انفول ہو جائے گی فیس لے کے وہ آپ کے لیے جوپ پر ورکنگ کرتی ہے اور سیلری کم ہوتی ہے میں مانتا ہوں یس سیلری کم ہوتی ہے لیکن نتھنگ لائکیٹ اگر آپ جاتے ہیں آسٹیلیا آن جوپ ویزا تو پہلا سال مشکل ہوگا تو کوئی بات نہیں دوسرا سال مشکل ہوگا یہ بھی مان لیتا ہوں بٹ بٹ اب آؤ تھرڈیئر آپ دو سال میں اپنے قدم اتنے جمع چکے ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کے اندر کہ آپ کو اس کے بعد کسی پلٹ کے کسی کو پاکستان نہیں پوچھنا پڑتا کہ مجھے آسٹیلیا میں کیا کرنا ہے you know that کہ وہاں پھر مجھے کیا کرنا ہوتا ہے اور آپ وہاں پر کر سکتے ہو اور اگر آپ کو تین ہزار ڈالر مل رہے ہیں تو آپ دو سال کے بعد چھ ہزار بھی لے سکتے ہو لیکن جن لوگوں کے اندر پیشنس ہوتے ہیں جن لوگ پتہ ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو پھر وہ کرتے بھی ہیں اور کوئی اتنی بڑی ان کی لئے مشکل نہیں ہوتی کیونکہ جن لوگوں کے عزائم بڑے ہو سوچ بڑی ہو اور موٹف بلکل آسمانوں کی طرف ہو تو پھر سٹرگل کی ایک لائف ہوتی ہے یاد رکھئے گا ایک سٹرگلر کی لائف ہوتی ہے اس سے وہ گزرنے میں کوئی اس کو قواہت نہیں ہے جن لوگوں کو آج آپ ہیرو سمجھتے ہیں وہ ہیرو ہمیشہ ہی نہیں تھے پیتہ ہی ہیرو نہیں تھے انہوں نے سٹرگل کی اور پایا آپ لوگوں کی کر سکتے ہیں سر آپ میرے لئے کر دیں یہ جملہ مجھے پسند نہیں ہے میں آپ سے کہوں گا سر آپ اپنے لئے کر لیں یہ جملہ مجھے پسند ہے سیکھے ہیں مجھ سے سیکھے ہیں سیکھنے میں تو میں آپ کو ابھی بھی سکھا رہا ہوں اس سے سیکھ لیں لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ سر آپ اپنے لئے کچھ کر لیں آپ کو سو لوگوں کو نہیں کر کے دینا ہے اپنے لئے کرنا ہے تو اس لئے آسان ہے آسان ہے کہ آپ صرف اپنے لئے کر رہے ہیں اور اس میں سنسیریٹی ہوگی آپ اپنے لئے کر رہے ہوں گے آپ سے سامنے کھڑا ہوا آدھے تو کچھ نہیں مانگ رہا ہے اپنے لئے کر لیں سمپل سی بات ہے اللہ حافظ